بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ تقریباً چھے ہفتوں کے بعد جو پابندیاں آئیت کی گئی تھیں خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں اور جس طریقے سے اس دوران میں خان صاحب پہ جس طرح کی سختی کی گئی جس طرح سے ان کی بجلی دسکنیک کی گئی جس طرح سے ان کو اپنے فیملی ممبران سے نہیں ملنے دیا گیا جس طرح سے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ خون پہ بات کرنے کی جات نہیں دی گئی جس طرح سے ان کو اپنے کمرے اپنے سیل سے آٹھ بائے دس کا جو سیل ہے کہ چھے بائے دس کا سیل ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد تھا کہ خان صاحب کو توڑنا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے ایک ایسا ایمان دیا ہے ایک ایسا عظم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس ملک کے عوام کے لیے ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا اس سختیوں سے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی پاکستانی ان سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے نہیں گزاری لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ عوام کے لیے بجائے اس کے کہ نواز شریف یا باکچوں کی طرح معایدے کر کے اور باہر چلا جائے اس نے اپنے قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بیگم کو نو مہینے جیل میں رکھا گیا اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کوٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور یہ بڑے بڑا کلیر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بلکل قدغن لگائی ہوئی ہے آج ہماری میٹنگ تقریباً چھے ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی جیل حکام نے اجازت بھی دی لیکن ہم دو بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دو بجے سے ہمارے جتنے چھے لوگ تھے جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر عیوب خان لیڈر آف دو آپوزیشن ان نیشنل اسیمبلی جس میں زرطاج گل ہماری پارلیمائی لیڈر ہمارے سپیکر اور ابھی ایم این اے اسد کیسر صاحب جمال صاحب اور ہمارے چیف ویپ آمیڈوگر صاحب میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوئر ہاؤس ہو اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا گرگٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اور وہ یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے مسائل کی کنجی ہے یہ جو سیاسی عدم استحقام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے جو کس وقت پابند سلاسل ہے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو تین گھنٹے ہمیں روکے رکھا انتظار کروایا اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی جو کہ ہم نے نہیں دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے مقصد یہی تھا تو ہم اس کی مضمت شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحقام آئے گا اور نہ جو عوام میں ایک استراب ہے جو ایک ٹنشن ہے وہ ختم ہوگی میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے عمر ایو خان صاحب سے کہ وہ بات کریں آپ بیچ میں آجیں بیچ میں آجیں آپ بیچ میں آجیں شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات اس وقت ہم لوگ بلکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف تی آپوزیشن سینٹ میں شیبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈر ٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے تین گھنٹے کے انتظار کے بعد تین گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زتاج بیوی جو ہیں یہ ڈی جی خان سے سات گھنٹے کا سفر تیہ کر کے آئیے میں خود فیصل آباد ای ٹی سی سے آیا ہوں میوالی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں ساتھی یہاں پہ صحابی سے آئے ہیں اسدکیسر صاحب مختصراً جیل حکام کو اسٹیبلشمنٹ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فارم فارٹی سیون فیڈرل گورنمنٹ اور فارم فارٹی سیون صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالا جیل کا یا سپریٹینڈنٹ یہ انڈر ٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکون میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈر ٹیکنگ سٹیم پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں پھر یہ کیا بات ہوئی ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاب کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں ہمارا ہمارا قائد ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے خواتین حضرات یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ دو مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملکات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں علاو کی گو کہ کوٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے ہیں اسلام آبادہ کورٹ کے کنٹیمٹ آف کورٹ ہو رہے یہاں پہ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی ان کو جو کھانے کا میار دیا جارہا ہے وہ سب سٹینڈڈ ہے ان کو فوڈ پرزننگ ہوئی تھی ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جارہی ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے ان کو پانی نہیں دیا جاتا ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا جاتا ہے بجلی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے ان کی کھانے میں ہارپک ملایا گیا پویزننگ کی گئی جس طرح کے حالات میں بجلی بی نے بھی ٹائم گزارا ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب بجلی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیر اگان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو یاسمین راشد صاحبہ کو آپ کے محمود رشید صاحب کو چودری اجاز صاحب کو عمر چیمہ صاحب کو حسان نیازی کو ہمارے چوراسی ملٹری کوٹس میں اسیران ہے ان کو انتظار پنجوتہ صاحب کو عظم سواتی صاحب کو ان ساروں کو یہ سب کے سب سیاسی کہہ دی ہیں ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہمارا لا عمل ہماری سیاسی ٹیم چیئرمن بیرس گھور صاحب اور ہمارے سیکریٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجع صاحب وہ اناؤنس کریں گے آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی میں یہاں پہ آپ کے توسط سے میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی تانگے کمپنی ہیں جس وقت میں نام لیتا ہوں جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں آپ کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں تانگے کمپنی ہیں تانگوں میں سانس ڈالیں کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں بہت شکریہ تانگیو بری مچ جی آپ زر تاجگل صاحب آپ لاسٹ پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ فائنل آپ سے بات کریں گے بس ہو گئے ہو گئے بس آپ پکڑ لیں چلیں پہلے تو میں سب سے پہلے آپ میڈیا کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں آپ پورا دن یہاں پہ گرمی میں سردی میں ہماری لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کوئی بات میرے لیڈر عمران خان کی عوام تک پہنچ سکے آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں سینٹر شبلی فراہ صاحب اسود کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں ان کا اپنا ایک پروٹوکال ہے اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر ایوب صاحب ان کا اپنا ایک مقام ہے عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہراک کے آئے ہوں میں ہیں احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں میں خود دیرہ غازی خان سے سات گھنٹے کا سفر اس نے کر کے آئے ہوں کہ میری لیڈر عمران خان نے خود ہمارے نام دیئے تھے اور آج چونکہ کوٹ نے پابندی ہٹا دی تھی تو ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے یہ کتنی بے شرم حکومت ہے یہ کتنی صفاق حکومت ہے اس کی یہ جو حرکت ہے یہ انسان حقوق کی خلاف ورزی ہے آج آپ کی پاس کرسی ہے کل کو ہمارے پاس کرسی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی پور عمر پائدار رہے گی اور آپ جو ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا حساب ہر چیز کا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے ہمیں اندر سے کہا گیا ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے اور کہا گیا کہ آپ لکھے دے کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم چھے لوگ اپنی لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پہ آئے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی گفتگو کریں گے ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان طریقہ انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے میں آخری بات کرنا چاہتے ہیں اور صدقیصر صاحب کو مائک دینا چاہتی ہوں میری میڈیا کے توسط سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری اپیل ہے ہمارے ساتھ کمیشن بنائیں ایسا ڈیالا جیل کا دورہ کریں میری لیڈر عمران خان کے سیل کا دورہ کریں کونسی چیز عوام سے اور ہم سے چھپائی جاری ہے کیوں ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جارہا کونسی ان کو عذیت دی جاری ہے کہ جس کے وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا چہرہ یا عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک نہ پہنچے عوام جڑے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بہران میں سے صرف ایک ہی لیڈر نکال سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان تو آپ ظلم کر لیں آپ ہمیں نہ ملنے دیں یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ قوم جڑے ہوئے ہیں جو میرے لیڈر کی کال آئے گی ہم اس کو پر لبیک کہیں گے سب سے طاقتور ہماری پارٹی اور میرے لیڈر عمران خان آپ کی جرت کو سلام کرتی ہوں ہم نے تو تین گھنٹے میں میرا سبر ختم ہو گیا مجھے تو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھائی بار لے کر آئے ورنہ میں نے کہا میں تو سات گھنٹے سفر کر کہ ہوں سات گھنٹے یہاں پہ دھرنا دیتی ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے ہمارے سبر ختم ہو گیا لیکن میرے لیڈر آپ کتنے بہادر ہیں آپ کتنے جدار ہیں کہ آپ نواز شریف کی طرح ڈیٹھ سو روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پیٹرس گرا کے ملک سے نہیں بھاگے آپ ان کی ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں بہت شکریہ دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ دا کرتی ہوں اور شہباز شریف نواز شریف اور ٹک ٹاکر وزیرالہ تم سن لو اور زرداری تم بھی سن لو تمہارے وقت بھی گنا چاہ سکا ہے تمہاری کرسے بھی مستقل نہیں رہنی تم آئین کو پر شب خون مار لو موہ بہنوں بیٹیوں کا اغواہ کر لو ہمیں اپنے لیڈر سے نہ ملنے دو لیکن یاد رکھنا ایک وقت ہمارے بھی آئے گا اور میرا لیڈر دوبارہ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وزیرالہ بنے گا میں اثر کیسر صاحب کو دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں تو ہو گئی ہمارے اپوزیشن لیڈر سینیٹ اور کوبی اسمبلی کی اور جو ہمارے پارلیمان لیڈرز نے بات کیے میں صرف آج اس وقت پہتنا کہوں گا کہ یہ جو فاشسٹ عقوبت ہے جو فاق میں ہے اور جو صوبی میں اس کا آپ چہرہ دیکھ لیں یعنی اصل چہرہ ہے یہ جمہوریت کا راپل آپتے ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین کہتے ہیں یعنی ہم میں ایک سیبری کا ممبر ہوں یہاں جو ہیں پوزیشن لیڈرز ہیں جیپ پیپ ہیں جو پادیمان لیڈر ہے جمال احسن صاحب ہے منتخب نمائندے ہیں ہم نے خان صاحب کے ساتھ کیا بات کرنی ہے ہم نے اس کے ساتھ جو ہیں پولیٹیکل ڈسکیشن کرنی ہے ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمارا منٹیٹ ہے آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے مریم بی بی تم جس طرح ایک فاشس خاتون کی طور پر جو ہے نا یہاں اس صوبی میں حکومت کر رہے ہو کہ آپ اپنی صوبی میں ہماری ورکر کی کسی طرح ان کی چادر اور چادیوانی کی جو پمالی ہو رہی ہے جو خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے جو بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے جو ہمیں اپنی جمہوری حق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور جس طرح آپ قانون سازی کر رہے ہوئے اور قانون سازی کیلئے بڑے بڑے پیسی بڑے بڑے رشوت ظلم اور جبر یاد رکھیں یہ اگر آپ کی غلط پہمی ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھ کندوں سے ہمیں ڈسکرچ کریں گے اس قسم کے ہتھ کندوں سے ہم دباؤ میں آئیں گے یہ آپ کی غلط پہمی ہے ہم یہ جو لوگ کرے ہیں ہم پرامن ضرور ہے ہم ایک قانونی جنگ لڑیں گے لیکن اگر آپ کی یہ غلط پہمی ہے کہ ہم پیچے ہٹیں گے ہم مایوس ہوں گے ہم لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا میں جو اپی سرز ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں قانون کے اندر اپنی ڈیوٹی استعمال کرو جو قانون میں آپ کو جو ذبہ داری دی گئی ہے اگر آپ کسی سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہو اور ان کے کہنے بھی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یقین دیہا نہیں کرتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب برابر کیا جائے گا انشاءاللہ یہ ٹائم جو ہے نا مستقل نہیں رہے گا حکومت جو ہے نا یہ کا اتنا لمبہ ٹائم نہیں ہوتا یوز چینج ہو جاتے ہیں حساب کتاب لیں گے جو تم نے غیر قانونی کام کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مضمت ہے کل قومی اسمدی میں بھی اٹھائیں گے اور یہ جو ہمارا احتجاج تحریک ہے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری پولیٹیکل کوویٹی نے بھی یہ ڈیسیجن دی ہے ہماری جو نا خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکیشن ہے ہم فائنل کریں گے ہم پوری ملک میں نکلیں گے پوری ملک میں ابھی پیسلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک دو دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں آپ کی اس رویہ سے ہماری اندر اور بھی طاقت آتی ہے اور بھی ہم بتاتی ہے تمہاری شکلیں دیکھو تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے تمہاری غلط پہمی ہے ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی باردستی کیلئے لڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی الان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹک بھی کرنا چاہتے ہیں ہم سندھ بلوچستان پنجاب کی اور خیبر پختون خواہ کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی ہو جائیں آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ صاحب جب بات کرتے ہیں وہ لوگ آ کے بعد جب یہاں کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے آپ کی ملکات دینے ہوئی آپ بات اور کرتے ہیں پارٹی کے اتضاد ہے اس کی کیا وجہ ہے کون ساتھ اتضاد ہے کوئی اتضاد نہیں ہے دیکھیں میں سلمان اکرات یہ ہمارے ساری لیڈرشپ ہے ہم ساتھ کر رہے ہیں لوگوں کی اپی نے ڈپرنٹ ہو سکتی ہے فیصلہ وہی ہوگا جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا ہم نے کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا ہے ہم نے یہ بات یہ کوئی سوال نہیں ہے سوال پوچھو آپ اس طرح نہ کریں سوال کا آپ کہاں ہے پارٹی سٹرکچر چیرمن اور سیکرٹری جنرل ہوتا ہے جو ڈریکٹ خان سے لیتا ہوتا ہے تینک یو آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں بھراکاتوں کے لئے پہلے بھی رکابٹیں ڈالی گئی ہیں ہم لوگ ہر جگہ پہ اٹھاتے ہیں اور میری آپ کے مالکان کو میڈیا مالکان کو بھی میری گزارش ہوگی ذرا ٹانگوں میں سانس ڈالیں کام پہ ان کی نہیں ٹانگنی چاہیے اور وہ ذرا سانس ڈالیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو اور اس چیز کو اٹھائیں کیونکہ آج یا ہم لوگوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے کل ان پہ بھی ہوگی ان کے خیائق بیٹ میں صرف اتنا کہوں کہ اس کے خلاف ہم کول کو بھی سبلی میں اٹھائیں گے اور اس کے خلاف جو انہ سنیٹ میں بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کے خلاف عدالت بھی جائیں گے